نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یاد نعرہ حیدری اب آپ کے سامنے شہنشاہ زکرو فضائل و مسائے مصور غم زاکرہ علیہ جناب سردار وسیم عباس ولو شاہ آپ نے مقصود انداز میں فضائل و مسائے محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے اور اختتام مجلس پہ تابوت سرکار مسلم علیہ السلام برامت کرائیں گے محمد و عالی محمد کی ذات بے بلانتار سلوات قفا باللہ شایدن اللہ حمد سے دعا برے معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لولیق الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتات اس کے نوہو ارزکتو ان وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد و عالی محمد صلی علیہ وعلا محمد و عالی محمد وعجل فرجہ عالی محمد بلانت سلوات خاندہ نظاری تکلہ ماشاء اللہ 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 العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلانت سلوات اللہ 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 وَلَا آکِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْجَنَّتُ لِلْمُمِنِينَ بُلَنْدِ سَلْوَاتِ اللہ 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 صلوات اللہ جی ردت لہو شم سمرت آئین ضربت ولی سیاؤں ملخندہ کے افضلوں میں نباہ دتے سکلائیں نعرائے حیدری اما بعدو فقاد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرکانه الحمید و قوله العاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنتا کلہا و قون ما اصادقین اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید یا ایوہ اللزین آمنوا اذا نودیا لسلاة من یوم الجمعہ فسویلہ ذکر اللہ و زرعال بے ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممات ولم یار فی مام زمانه فقد مات میتتا جاہلیہ دعا ہے مالک اللہ اس عظیم عبادت نو قبول و منظور فرماوے چبر بھائی دی محنت انہوں دے بھائیاں دی محنت انہوں دے بزرگان دی محنت خرچ خراجات اللہ اپنی بارگاچ عبادت شمار فکمان ایک مومن مخصوص دی مشکل مالک اللہ مشکل آسان فرماوے بیمار نو شفاہ بے روزگار نو روزگار بے گھر نو گھر اور مکروز دے کر زدہ فرماوے عزتِ آلِ اطحارد صدقہ میرے اللہ قائمِ زمانہ امامِ زمندِ ظہورِ تاجیل فرماوے سلوات ایسی پڑھو جو دعا محب قبول ہو جائے ہیں اللہ حمد یا ایوہ اللزین آمنتق اللہ وقنوا ما اصحادقین آیت چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی اور پکار پکار کے آ کرئیے اے ایمان والیو تقوی اختیار کرو وقنوا ما اصحادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آیتِ مطابق ہر دورچ واجب ہے میرے شیعہ سنے بھائیو ہر مومن تے واجب ہے سچے انعال ہونا اور ہر دورچ واجب ہے کسے سچے دا ہونا اجڑا سچے اس سچے دے پہلے میار دا نامِ علی ہر دورچ واجب ہے کسے علی جیسے دا ہونا پہلی مجلس وجودِ حجت تے دوسری مجلس امام دی حیاتِ تیبہ تے تیسری مجلس صاحب الزمان تے آج جالی مجلس میں پڑھنا چاہنا ذکر اللہ پہ تاکہ قرآن نے جتے جتے ذکر اللہ آوے تو انپتہ لگ جاوے کہ اس ذکر اللہ تو مراد تو آٹا اور میرا بارمہ امام ہے اس وسط میں انتخاب کی تے سورہ جمعہ دا غورنالزرہ پہلے آیت سماد فرماؤ پھر اندے بعد ترجمہ اور پھر اندے بعد فضائل دے موتی اللہ سورہ جمعہ چرشاد فرمایا یائیو اللہزین آمنو اے ایمان والیو ازا نودی علی الصلاة میں یوم الجمعہ جب ندا دی جائے نماز کے لئے اللہ پورے قرآن اچھے بعض بندیاں کہہ جیئے جیئے آیت نازل ہو یہ جمعہ دی نماز وستے آئیے چونکہ بظاہر اس دنام سورہ جمعہ یہ پھر اگر ان میں اسرار کھول دا جمعہ کونے اور جمعہ دا مالک کونے اور کس دی وجہ تو جمعہ ہے سائے بانے معرفت یاد رکھو اللہ پورے قرآن اچھ ازان و ازان آدھے ندا نہیں آدھا اللہ نے پورے قرآن اچھ ندا نو ازان نہیں آکھے البتہ ازان و ازان آکھے سورہ توبہ وچھ لفظ ازان بھی ہے لفظ موزن بھی ہے سورہ توبہ دندر لفظ ازان بھی ہے اور لفظ موزن بھی ہے آوزران اصمات فرمو اللہ دے ازا نو دیل سلات جب ندا دی جائے نماز کے لیے یعنی نماز دا ذکر ہو گیا میں یوم الجمع اللہ فی یوم الجمع نہیں آکھے میں یوم الجمع جمع کی طرف سے جب ندا دی جائے میں یوم الجمع جمع کی طرف سے تو پھر کیا کرو فسہو دوڑ پڑو جنہی لوگ میرے موزون السفر کر رہے ہیں اوہی بلے آئے تو انہی سمجھ آسی یاد رکھائے صاحبان فسہو دوڑ پڑو ہن حدیث پڑو صحیح بخاری دندر نماز دے بابج حضور فرمارے ہیں جب مسجد کی طرف جاؤ تو وقار کے ساتھ جاؤ جب مسجد کی طرف چلو تو رک رک کر چلو ٹھہر ٹھہر کر چلو وقار کے ساتھ چلو حدیث آدھی وقار کے ساتھ چلو آیت آدھی فسہو دوڑ کر جاؤ نہیں میں پھر سمجھا ہوں میں اشرہ پڑھنا نہیں میں سمجھا ہوں پڑھنا ہویا تو ہور لکھا موضوع امام زمانہ دے اگر موضوع چڑھیں تو اس لی کوئی وجہ ہے اللہ دے ازار نودیہ لسلات جب ندا دی جائے نماز کے لیے نماز ذکر کر دیتا فسہو دوڑ پڑھو کس طرف الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف اللہ نماز دا پہلے ذکر کر چکے معلوم ہویا نماز اور ہے ذکر اللہ اور ہے الہ ذکر اللہ وزارہ البے اور تجارت خرید و فروغ تو چھوڑ دو ہون میں ثابت کرنے کہ اللہ نے نماز ذکر علیدہ گنیا اور ذکر اللہ نو اللہ نے علیدہ گنا ہونو ذکر اللہ وستے تین چار آیتا قرآن دیا ذرا اس نو سماعت فرما پہلی جڑی آیت ہے وہ ہے سورہ نور اللہ دے رجال لا تلیہیہم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ و اقام صلاحات اللہ دے کچھ لوگ ایسے جن انتجارت اللہ دے ذکر تو بھی غافل نہیں کر دی اللہ دے نماز تو بھی غافل نہیں کر دی معلوم ہویا کہ ذکر اللہ اور ہے اور نماز اور ہے دوسری سورہ سورہ مائدہ اس جن اللہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے سے دشمنی ڈالے اور تمہیں روکے کس چیز سے ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ان صلاح اور اللہ کی نماز ہے معلوم ہویا کہ ذکر اللہ اور ہے نماز اور ہے اگر آگے جو سورہ انقبوت تیسری آیت اللہ دے ان صلاح تتنہا ان الفاشائ والمنکر نماز برائی فہاشی برے کاموں سے روکتی ہے میں اس آئیدی مجلس ایران تک داد آ چکی علماء دی ویدہ مجمع کی میں قدر کریں ان الفاشائ والمنکر کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے والا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر نماز سے بھی افضل ہے مرحبا بڑی مہربانی بڑی مہربانی اور اللہ کا ذکر نماز سے بھی افضل ہے اللہ کا ذکر نماز میں ایسا نتیجہ دے رہی سی سنی بھائی تو دو مستجاب ہو جا من قائم دی صدقہ او ذکر اللہ کون ہے آو میں دسا اگر شیعہ سنی بھائی تو سی نگاہ کرو علی ابن ابی طالب اٹھتیس ہجری ممبر کوفت کھلو کے علی ابن ابی طالب فرمار یا ایوہ ناس نحن ذکر اللہ و نحن اکبر یار جڑے بولے سلام ہر بند نہیں سمجھ میں کیا پیاد بڑی مہربانی الہ ذکر اللہ اللہ سورہ جمعہ پیاد فسا دور پڑھو الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف جدو ندا مل سی تا بھجنا پو سی اللہ دے ذکر دی طرف پورے پاکستان ہی تُس نگاہ کرو اے موضوع پورے پاکستان چی مام زمانہ کی صدہ نہیں اور میں مولا دے عمر اور حکم نال پڑھ رہے ورنہ میری جتنی عمر دے جوان ایسے موضوع دے صرف سوچ سک دے پڑھ نہیں سک دے میں تا سوچ دا بھی آئیت کون نیل ذکر کر دا میں صاحب ممبر آئیت کون نہیں اثر دے جملت سلو ہر بندہ پڑھ دے میں پورا اشرہ امام زمانہ دے پڑھ رہے مولا دے عمر نال پڑھ رہے اللہ دے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اللہ دے ذکر کون علی ابن ابی طالب کسے گھر دی نہیں نب دی بادشا علی سوا کسے پہلے نمبر تے منی یا چوتھے نمبر تے معلوم ہویا کسے دا مطلع علی ہے کسے دا مکتہ علی ہے کسے دا مطلع علی ہے نب دی علی علی سلام سوا کسے گھر دی نہیں کوئی مسئلہ کوئے مولد ولایت کوئی بھی منکر نہیں لیکن کسے اپنے منان دے اپنے درجات مولد پوچھ علی ابن تعالی فرمارن یا ایوہ ناس نہن ذکر اللہ جو اللہ کا ذکر ہم ہے اتھ اللہ سورہ جمعہ پہ آدھے فسو الہ ذکر اللہ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف بھئی حدیث رسول سکلین تو مسجد اللہ پاس وقار نہ ٹرو ٹھئر ٹھئر ٹرو وقار نلٹرو لیکن اتھ اللہ اگر فسو دوڑ پڑو الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کا ذکر ہم چودہ ہیں معلوم ہویا کوئی علی جیسا صدا دیسی جیسی صدا تھے دوڑ نہ پہنسی کابل مرحبا 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 بیدار نعرہ حیدری مرحبا امام زمان فسو الہ ذکر اللہ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف وزار اللہ اور خریدو فروق چھوڑ دو دوڑنے اللہ اچھا ہوں نا آیت کے آدھی جمعہ جمعہ کی طرف سے جب نداد دی جائے جمعہ کی طرف سے آؤ ذرا جمعہ تلاش کر یہ جمعہ کون ہے ہے بھئی سارا دی مرضی جمعہ تلاش حدیث معصوم تلاش کر دوان جمعہ کیا دس امام علی نقی علی سلام ایک سلوات و عزت مولا علی نقی علی سلام دے سامن ایک بند آیا اس کہ مولا آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ ایام سے دشمنی مت کرنا جمعہ کی طرف سے آیت بھی نچ رکھو حدیث بھی سنو بندہ امام علی نقی الحادی آپ کے نانا کی حدیث ہے ایام سے دشمنی مت کرنا دنوں سے دشمنی مت کرنا مولا کیا یہ دن دشمنی کر سکتے ہیں سرکار علی نقی الحادی فرمایا لیسا ہرگز نہیں جس طرف تیرا ذہن ہے نا اس تو مراد نہیں اس کہ یوم السبت ہفتہ سبت میرے نانا محمد کا نام ہے ہفتہ میرے نانا محمد کا دن ہے یوم الاحد الاحد امیر المومنین علی نقی الحادی پہ دن اعتوار میرے دادا علی کا دن ہے خوش نہیں ہوئی لگ دے تو انہیں تحقیق سنو کے بھئی خوش سو جاؤ میں تو جمعہ دس کے جا رہے ہیں اے کسی ممبر تو گلہ نہیں مل لیا اے قبول فرما اور اسر حاضر دی یہ ضرورت جو میں تو اٹھے تک پہنچا کے جا رہے ہیں تو سا قیام مطال دیں اس امام نال ہونے پتہ تو بے جند پچھے اندی عظمت کیا ہے حسن اللہ کمال کہ یوم ثابت فرمیندن ہفتہ میرے نان محمد کا دن یوم احد اتوار میرے دادہ علی کا دن یوم سنین سنوار حسن اور حسین کا دن ہے یوم سلاسہ یوم سلاسہ علی ابن حسین محمد باکر اور جعفر سادق یوم سلاسہ یہ اگلے تین اماموں کا دن ہے یوم عرب اگلے چار امام امام علی نکی تک یوم الخمیز یوم الخمیز فرمایا جمع رات ابنی یہ میرے بیٹے حسن اسکری کا دن ہے یار بولے جن میرے بار میں امام چنگا لگ دعا بولے تو کیا فرق ہے مولا فرمار والجمع تو وال حج اور یہ جو جمع ہے نا یہ تمہارا بار امام مہربانی صحیح مہربانی صدقے 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 حیدری والجمع تو والحج جمع آدن جمع کرنا لنے چونکہ تو امام نے اللہ دی مخلوق جمع کرنا اللہ نے مخلوق دو بار جمع کی تھا ایک عالم میں ارواح ہے ولایت علی تھے تو انہیں سمجھ نہیں مولا علی دی سام ایک بند مولا میں تو شیع علی فرمہ دن اسے کہ ماں باپ قربان میں تو اڑا چیئے ہیں فرمہ دن میں علی پیاد نہیں اسے کہ مولا دارین قربان میں تو اڑا چیئے ہیں باشا فرمہ دن جدہ عالم میں ارواح روح میری ولایت اقرار کیتا انہان دیں تیری روح شامل ہی کوئی نہ مرحبا 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 صلقی سے دیں موت آدم علی ولي اللہ ولي اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیدری آؤ ذرہن اس آیت کو حدیث رسول سکلینی جو بھی ثابت ہو گیا فَسَعُوا إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرَا الْبَي اور پھر جمعہ دہ بھی پتہ لگ گیا امامِ علی وَنَقِيُ الْحَادِي نے فرما دیتا وَالجُمَّةُ هُوَ الْحُجَّةُ اور جمعہ تمہارا آخری امام ہے حجتِ خدا قائم ہے اچھا انہوں آیت کے آق رہی ہے جب ندا دی جائے نماز کے لئے پوری توجہ چاہنا جمعہ کی طرف سے جمعہ تیرا بارمہ امام ہے جمعہ کی طرف سے ندا فَسَعُوا تو پھر دوڑ پڑو تو پھر اس آیتہ ترجمہ مہنج کرنا چاہنا اللہ دے جب بارمہ قابع کی چھت سے ازان دے تو پھر دوڑ کر جانا بھئی کیا بات ہے بھئی بھئی دوڑ بلند کر کے علیہ و علی اللہ حیدری یا علی یا علی جی جی مہربانی شاہی مہربانی تو آڈی کیا بات ہے بھئی بڑی مہربانی ایک عالمِ دین نے بس مہربانی شاہی ایک عالمِ دین نے عالمِ تصورِ چُبیک ہے وہے کہہ کہ امامِ زمانہِ ظہور قابے رچھاتے ہو چکے اور انہوں نے ایک جملہ آکے عالمِ ربانی نے اور میں آدھا کائنات دیاں تحقیق ایک پاس ہے اسے ایک جملے دمول نہیں میرے شیعہ سنی بھائیو ذرا غور کر اس جملے دیا بلخص میرے علی سنت بھائی وہ عالمِ دین حق کے رہے ہیں اپیادن بلال الباری فاؤ کا بیت اللہ اپیادن میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا بلال قابے کی چھات پہ یازان دے رہا ہے کنجو سے بندہ جڑا قائم دے ذکرے چاہی نہیں بلہندہ بلال الباری فاؤ کا بیت اللہ اللہ کا بلال ایک محمد دا بلال ایک اللہ دا بلال ایک محمد دا بلال میری غالباً تیسرے مقام تیسرے چوتھا مقام جتے میری یہ حاضری ہوں دیئے میں جس مقام تے پڑھ کے ہیں اس جملے دی جڑی دعا دینا او تائی دو ملنا چھوئیے مویدان لو دے علی جو دے ون میں دعا دے کے جارے ہیں پورے شرے دا عجر کون دے وے اس جملے دا عجر دے و میں دعا کر کے جارے ہیں ایک اللہ دا بلال ایک محمد عربی دا بلال ایک رحمان دا بلال ایک مصطفیٰ دا بلال فرق کیا ہے یاد رکھائے محمد دا بلال ازان نہ دے وے تو زمین تے اندھیرہ راند ہے اللہ دا بلال ازان نہ دے وے تو توہین تے اندھیرہ راند ہے اے حد سے اللہ موتاجنو عزت امام دا صدقہ شیعہ سننی بھئی جونی بھر کے جاؤ میری دعا ہے تو ادھر حق ہے اللہ دا بلال اللہ دا بلال بلال مولو جنگی اندھر آسکن اللہ 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 حیدری جواری نصیبوں نے ایک ہے اللہ دا بلال تو آدھا مولا کہا ہے میرا مولا بلال الباری اللہ دا بلال ایک ہے سونے رسول دا بلال میرے بھائیو ذرا غور کرو اس جملے تھے اچھا اللہ دا بلال دا بیزت امیت ایک جملہ سنو قرآن سب تو زیادہ جیڑا تذکرہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نبیہ ویچھو موسیٰ علیہ السلام اللہ دا بلال اور مصطفیٰ دا بلال ذرا ذہن اچھ رکھنا ہے پھر اس جملے دا لطفہ جناب مریم حضرت موسیٰ نوچاہ کے بیٹھے ہیں اے انہوں نے ذہن اچھ رکھو کہ اللہ دا نبیہ حیبت اللہ نبیہ فیرون دا گزر ہویا موسیٰ نوڈٹھا چنگا لگا نبیہ مصومے حجت خدا صاحب اممت صاحب کلمہ صاحب کتاب چنگا لگا فیرون آسینوہ کذرہ دے میں اسنو چاہو موسیٰ نو فیرون نے چاہیا بڑا عظیم جملائی دی مجلس تھا فیرون دی داڑی ویچھ ہیرے جڑے ہو یا ہیرے ہاں ہاں اے جان دیو بھی یہ حضور نے اعلان نبوت بات جڑی سب تو پہلے چیز حرام کیتی ہے او مرد واسفے سوننا ہو ہو سکتا ہے دے مجمن اس بات دا پتا نوے غور دا سوننا ہو جڑی اللہ دے رسول نے سب تو پہلی چیز اسلام اجھ حرام قرار دیتی ہے اوہے مرد واسفے سوننا کیوں حرام قرار دیتی ہے چونکہ بندے سوننا پاکے نہ غریب اور امیرے تمیز کر دیا حضور نے سوننا حرام قرار دے کے سارے انہوں ہکو نظر نہ لے کرنا بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات اسلام اخلاقی آدھا درس دیندہ ہے اسلام تشدد درد نہیں دیندہ درس دیندہ توجہ چاہنا داڑی وچھ ہیرے جڑے ہوئے انہیرے موسیٰ علیہ السلام نا فیرون دی داڑی چھت پا لے تے چھوڑے نا اللہ دا حبت اللہ نبی ہے ہاں ہاں مہربانی صحیح مہربانی جڑے سمجھ رہے ہو تفسیر قرآن نا حد پا لے چونکہ داڑی ہیرے جڑے ہوئے انہی چھوڑے نہیں فیرون دیا چیخا محل دی چھت نہ لگیاں اگلا جملہ سننے تے خوش ہو جاؤ تے گھبراک پتا دا کہ ہازا ہوا یہ تو وہی ہے بسم اللہ مرحبا یہ تو وہی ہے او جہاں دے کان میں ہزارہ بچے مرائن اے تو اوے آسیا کے آہیا کر اے تو بچے تمہیں بچہ بن گئے ہیں تینکی میں پتہ ہے اسا کیا بیک لے اے 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 ہوئی ہے اسا کیا دلیل اسا کیا بھی عزد حد تھے جتنی مضبوط تھی جوانوں سمجھ نہیں آنے نبی دے ہاتھ تھے جتنی مضبوط تھی رب جانے ید اللہ دے ہاتھ تھے جتنی مہا مرحبا مرحبا مہربانی بہت رکھے مہربانی وہاں راضی ہے اسا کیا نہیں ہے اوہ یہ تو میں اسنو قتل کر سا آسیا کیا ہیا کر رو بچہ ہے تیری داڑی جھیرے جڑے ہو ہیرے دی چمک دی وجہ تو اس تیری داڑی نہ پلے اسا کیا کہ اگر اے گا لے تو میں امتحان لینا آسیا کیا سا ہے امتحان اسا کیا دو تشت لے آو قرآن دا واقعہ ایک اچھ ہیرے رکھوائے ایک اچھ آگ رکھوائے آگ انگارے موسیٰ نو زمین تلاو اسا کیا چمک تا آگے چوئے ہیرے نہ لو زیاد ہے پھر ویتے ہیں ہیرے جاندہ ہے یہ آگے اللے پاس ہے موسیٰ علیہ السلام نو زمین تے چھوڑے آگے موسیٰ علیہ السلام دا ظاہری بچ پن موسیٰ علیہ السلام ہیریاں لے پاسے خالق دواز ہے روک موسیٰ ہاں ہاں مرحبا شیعہ سننی شاہ لفظ دے رہو روک موسیٰ موسیٰ روگے اللہ کے آگا لے پاسے پھر اللہ دا بلال اور مصطفیٰ دا بلال زینچ رکھے آگا لے پاسے پھر موسیٰ علیہ السلام آگا لے پاسے مڑے اللہ کے پھرنا نہیں ہاتھ لا اللہ کے فقط ہاتھ نہیں لانی انگارہ چاہ آگنو فقط چانا نہیں زبان تے رکھ مرحبا سلامے بھائی جیڑے موزون اللہ کے فقط آگنو ہاتھ نہیں لانا آگ چاہ اور زبان تے رکھ اور یہ وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے زبان تے رکھ کیا زبان جل گئی یہ وجہ ہے کہ موسیٰ دی زبان لکنت آئی جیڑے پہنچ گئے ہو یار سلامے پورا جملہ سنن کے تصاری مجمعہ شش کر لیں دیں یاد رکھائی سے وجہ تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگیا اللہ میری زبان تے گیرہ کھول دے اوہ بچپنے جڑیوں زبان تے اوہ اگ رکھی آئی زبان لکنت آلی ہو گئی آئی یاد رکھائے موسیٰ کیا بارِ الٰہ چلو اگ گلے پاس پھیرے اے تا ٹھیک ہے یہ میری زبان گڑی خوشی جلائیے میرے اللہ میں نے پار اطا کریں ہاں میں عزت قائم دا جملہ پرواز کر کے پڑھا خالق دعواز اندہ موسیٰ میرا آخری محبوب نبی محمد مصطفیٰ جہند کان میں ساری کائنات بنائیے اس نبید ایک موزن ہو سی جہند نا بلال ہو سی کچھ بندے کیسے ہیں بلال دی زبان لکنتے بلال آگ تا سکے نبید لکنتا لہو سکے موزن لکنتا لہو سکے صحابی رسول دیزتے بولو بھئی سارے صاحب اور صاحبان عزت جملہ پورا نہیں ہویا جملہ وہ ہی اچھا ہندہ ہے ممبر دے اصول دے مطابق جڑا ختم ہوئے تو موزو اچھ ختم ہوئے اگر موزو تو ہٹ کے ختم کر رہے تو پھر صاحب ممبر ٹائم پاس کر رہے عوام تک موزو نہیں پہنچا رہے ایک جملہ مکمل تا ہندہ ہے امام زمن کا بے دی چھتے کھلو کے کیسے ہیں بارِ الٰہ جڑا مصطفیٰ دا بلالے جڑا میرے نانِ محمدِ عربی دا بلالے اس واسطے نبی لکنتا لہ کر دیتا میں تیرا بلالہ میرے واسطے کیا رکھئی خالق دا واضد اے قائم تو ابھی بھی راضی نہیں کہ تیرے سامنے میری مشیت لکنت زدہ ہے جی ہو جی ہو ہاں چالا مہتا جنو کہ تیرے سامنے میری مشیت لکنت زدہ ہے جدہ بار میں امام آزی کابے دی چھتے کھلو کے کربلا لے پاس مو کر کے کیسے نہیں بھلدا تیرا اکبر دلاشت بجنا اللہ راضی ہونے انشاءاللہ اپنے کسے گم میں تو سی حائر نہ کرو مالک اتواری تائیر قبول تمنظور فرمائے آج سرکار مسلم بن نکیل آج حاشمین دے ویڑے دا پہلا قتل پڑھنے آہ میری لاہور علی ملکہ اس بی بی دا اللہ دے دین تے بڑا خرچہ ہوئے آہ میتوان اس بی بی دا خرچہ دسا اس بی بی دا خرچہ جیڑا ہوئے چھے پتر دو دھیان دھیان دے گا لاغے یہ نا جیڑی اس بی بی دین دھیان دی شہادت ہے نا وہ برداشت نہیں ہو سکتی پتران دی بھی تنی ہون دی پر دھیان دی ظلم تے حد مکی ہے میں مر جاؤں جملہ نہ پڑا اسین دی ایک دھی دلاش ان جی نہ سہر آج ہو چاہیے جی میں قاسم دلاش حسین دے چاہیے آہاں آہاں مرحبا مرحبا اللہ راضی انہیں اسین دے اللہ دے دین تے بڑا خرچہ ہوئے چھے پتر دو دھیان مسلم جیہ وارست سیر دی چادر اے میری اسین دے اللہ دے دین تے بڑا خرچہ ہوئے ضرور سلام کیتا کرو اسین دا تجھے ہمسائے ہو تو اڑا حق دھیرے چلو کدھی لگ دین تے بڑا دیں تو ایک چادر لے کے سین دے کبر تے پا چھوڑی پھول نہ ملے جاؤ نا چادر ضرور ایک اتھو بھی نہ لاؤ گھروں بنواؤ دھیانو آپ کو بھی بیٹا ہے پائنسو ہزار روپے ہے بازار چو دو تین چادرہ لے کے نا وہ سون یہ چادرہ بنواؤ کے وہاں توں نے چادرہ نال دیاں لے کے پھر اتھو دربان واکھو بھئی یہ سین دے کبر تے چادرہ چپاؤ جدوں چادرہ پاوے نہ توں کبر تے ہاتھ را کیا کی منگ دی رہی ہیں تے نے ملنی نہیں مرحبا مرحبا اللہ راضی ہو بھی انشاءاللہ اپنے کسے گم میں چاہ نہ کرو چھتریاں چھاراں تے منگ دی رہی ہیں ممبر تے اتائج تحقیق دہ دور آئیت سن ضرورت پہ یہ بھی نوی بات ممبر تے جو قرآن ہے جو اسرار ہے نبوت ہے جو ولایت ہے جو قرآن ہے برحان ہے حدیث ہے وہ ہر چیز ممبر تے بیان ہوگا پہلے ہی صدری زاکری سینہ بہ سینہ ہے میری جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اتائج کرے سے زاکر دو دن پہلے آن دے ہیں زاکر آمین آت پتا لگ دا ابھی مجلس سسا کر آمینی پھر دو دے انہا رہنا پھر مجلس ہونی پھر مجمع بھی تنے مجمع نن ہوندے پجا سو بندہ اونا اندج ودسنہ اونا یعنی یہ جتنی بھی برے صغیرے چا زہداری ہے اسے زاکر حسین دا اہم کردار ہے میرے دادا جڑے ان زاکر محمد عواز خان کمال زاکران پیدل طور کے انہا زاکری کی تھی مظلوم کربلا جیا اور وہ پڑھ دے اتنا گریہ کر دے ان کہ اکثر بھی ہوش ہوئے ان دن ممبر دے انہاں دا میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا اللہ اور علی ملکہ دا اور پہلے جملے دے وئی تسی مارفت وکھا ہے کرب وکھا ہے وہ پڑھ دے ان دن جدہ غازی دی بھین پترانو لب دی لب دی دریائے سندھ کنارے تیائینا اتھے بی بی نو پتہ لگئے پچھے سجادنو زہر میں لگئے گئے مرحبا میں بسم اللہ کرا انشاءاللہ پڑھنا کسے کہا کو زہر دے من دے لوڑے جہندہ اگے جگر مک گئے رت رو رو کے اچھا سامنے دریات نگاہ پہی دھین آدین اممہ باب علی نو بلا دیڑت ان دریاج رہ بنا دے وے رو کے پی آدین باب تو میں حیاء آندہ شرم آندی میں باب بنا بولے سا دھین آدین اممہ وقت خیزر نبی نو بلا بی بی حقل ماری ہے خیزر علی دین دھین دریاج رہ بنا دے مکین اس جملے تے آئی دے دیج مجلسہ زدہ رہے گھوڑا سوار ہے جیڑا پانی تے گھوڑا دوڑا ہی آندہ ہے آکے لتھا ہے بی بی ان سوار کرائے دریاج دوی منتے لہائے چیرے تے نقاب ہے مرجامہ جملہ نپنا بی بی لہور علی پی یادی ای آرمان ہے جی میں احسان کی تینا میرے نال کو مردو بے آنا او تیرے ہاتھ چومل بے آ جوانو ہتھا اندھا نام آئے گھوڑ سوار نقاب ہٹا کیا دے میرے ہاتھ ہو میں نا تو جنگلیں چھو لے ہا آباز اندھا میں نسو جان میں تیرہ علمالہ بھیرا آباز غازی آدھا میرے باز ہو میں نا تو جنگلیں چھو لے یا ظہرہ یا ظہرہ مرحبا مرحبا الحمدللہ جی بابا لقوریہ کھا آئی پاڑے گھر جناز ہے جناز ہے جناز ہے جناز سرکار مسلم دے جناز ہے دی شبیح اللہ توہرہ مشکلہ آسان فرماوے بھائی دلان ماہ حسین دے مشکلہ آسان فرماوے انشاءاللہ آسان میں پہلے بھی اس ویڑے کان جیڑی دعا مانگیئے وہ دوسرے دن قبول ہوئی کسے کانی مانگیئے بس ساڑھے ساڑھے بول رب دی ذات ساتھ سے کر دیئے مشکل ترین دعا دلے چرک بھوے جیڑی مستجاب نہیں انشاءاللہ ماہ حسین اقیدتنا المنگو تو ضرور ملدہ اٹھو اٹھو مانگو ناوات نہیں ملدہ کسے دا دارد اپنا دارد سمجھ کے مانگو نا پھر ضرور ملدہ اور میں نے اپنے زندگی دی کوئی دعا یاد نہیں جیڑی میں معرفت نال نہ مانگی ہو اٹھو مانگ دینا مانگا تھا اٹھو مانگنا اور قبول بھی ہوں دی کیوں نہ ہوئے بھائی رول گئی ہے نلی دیا نوات دیا اگر اندازہ دار دی نہیں ہونی تا کہیں دیونی دعا زدار میں ایسے لوگ وی وی سال لوگ ان اولاد نہیں ہوئی منگی یہ تو وقت کتارن لگ گئی جتنے بے اولاد شیعہ یا میرے اہل سنت بھائی میں دعا کر رہے ہیں اللہ تو انجیمہ نہ لے سالے بیٹے عطا فرماؤ اولاد منگو تو سالے ورنہ نہ منگو اولاد ہوئے تو نیک بری ہوئے تو ہوئے ہی نہیں نیک بھگو آرے انشاءاللہ نیک ہی مل سی ضرور مل سی ازدار ہو غازی دی بھین سب تو پہلے اجڑی مکہ دی سرزمین ہے جدہ امام حسین آکیا محمد انفیت وطن والون آدھے تے اکبر نہیں پرناونا مسائب دیاشک لوگو سید آدھے پرناونا آدھے مولا اکبر دیو بے شادی میں وطن والون جا امام حسین بھران حان نالاک بیادن جیڑی جانج میں چاڑوں او سے سی ازادیاں ڈھیروں سے او سے مرد تھوڑے محمد انفیہ روندے روندے وطن ٹور گئے امام نے مسلم آلے پاس ریٹھے تب بلند آواز کر کے پر فرمین دیں مسلم جی آقا وی رونتے ہیں کوفے بنجنے ازدار دیہائے نکل سے اکدمت اطلاق کیا دے اتھاؤں بنجنے یا دھیان مل کے لگا جا امام حسین بھران دھیان مل ہر سفیر نال دو گواہ ہون دے دو گواہ بھی نال لے جا مولا تری دعا دیتے ہو چھے بیٹن کیڑے لے جاوہ امام حسین فرمین دے جیڑے ڈھیر پیارے بھی بسم اللہ جنہ دیہائے نکلیے سرکار مسلم ٹرپین خیمیں لپاسے تھے اپنے آپنوں پیادین او مائے رکیہ پتر لے جانن محمد ابراہیم آکھنالا حسین اگوں کوف ہے رب جانے رکیہ جوڑی دےوے یا نہ دےوے ہائیں جگرینج میں جنازہ نکل دا پہ مسلمات ہے حیران ہوئے لڑکا نادہ اٹا کیا دی رو نہیں میں پتر تیار کی تکھا لی مرحبا مرحبا اللہ عزمت اللہ رو نہیں میں پتر تیار کی تکھا لی بی بی آدھی تھوڑی دیر تُسے کرسی تبہو میں تو انجوڑی تیار کر دیں بی بی نے دو تشت منگائیں پتران بہائے پانی منگائے بڑے پتر دے سیرتے پانی پائے رو رو کے پہی آدھی اما فضاء جاکی بطول دیاں دھیانو آکھو غازی دی بھینڈ تا لوٹ پہ گئی آج میں پتر ماہو تالے پاسے پہ ٹورین نیا کال تُسا ٹورنن غورن الویک کو قربانیا ماہو تالے پاسے کی میں بھیجین دیاں جدہ فضاء گئی آئی تا وڈے نو غسل پہ دین دی آئی جدہ علی دیاں دیاں آئین تا چھوٹے نو غسل دے کے کمیز بوا کے ماہ اے تڑیاں پہ بند دی آئی کال اللہ علی مجلے جدہ میں جوڑی دا قتل پڑ سانا اے جملہ میں وقت کو آڑے دے پوچھتا اے جوڑی دی اے تڑیاں جڑیاں کمیز دی ہیں اے ماہ پہ بند کر دی آئی تی پہ یہ نا زینب تے نگاہ پتر دا موچم کیا دے پچھووے ایک آو ماسی آئیاں کھلی آئی جنہ راج کرو انہ جملہ سنائے پتر نکے دا ہاتھ ناب کے نا زینب دے سامنے آکھ پہ ابراہیم جلدی کار آلیہ دے سامنے ہیک ویری کمیز لہا کے بکھا یار میں راضیہ جنہ دی ہے نکل گئی ترے باری کوشش کی تھی یہ کمیز نہیں لہا سگیا رکیہ چادر لہا کے زینب دے قدمہ ترا کیا دی گواہ بن جا نا آپ چولہ لہا سگدے صدقے صدقے جڑا ماہ دے سامنے نہیں لہا سگدہ اللہ جانے ہو قاتل دے سامنے چولہ کی میں لہا بسم اللہ سرکار مسلم درہوار تیار ہویا علی دیا نوعت دھیا نے دعا کی تھی سرکار محمد بن مسلم ویر دے کولا ہے چھوٹے بھرا دے کولا کیا دے ویروں ڈٹھا نہیں آج ماما حسین ودا روند ہے ویر سجاد ودا روند ہے اما روندیے پھپیاں روندیاں ماسیاں روندیاں خیر آوے توڑی ہائے نکلیے نکا بھرا وڈے علی پاسے وے کیا دے جو مین ڈٹھا ہے نا وہ تُساں بھی نہیں لٹھا کیے ڈٹھا رو کیا دے اوے کنا کڈان روندیاں ماما غازی ودا روند ہے پھر رو رو کیا دے ماما غازی یومین تا بھنے جے رول کے نہیں مر دے مرہا سرکار مسلم بن نکیل علیہ السلام کوفے آئے اور امام حسین علیہ السلام نے جیڑا سرکار مسلم نو خط بھیجے اندھے اٹھے لکھے ہویا قد ارسلتو الیکم افضل احل بیتی و سکتی کہ دائی محرم تو بعد انشاءاللہ میں حاضر ہوئے ہوں چھے لمدی مجلسے چھے تا پھر میں سرکار مسلم دے فضائل پڑتا ہوں مسلم کی ڈیزمت دمالے انہیں ہستین فکر شہادت دی ہاتھ تک نہ بیکھو اللہ انہیں مارفت اور فضائل بھی بڑے اتاکی قد اس جملے تو اندازہ کر لو قد ارسلتو الیکم امام حسین پیادن کوف آ لیو میں تو آڑی طرف اس نے بھیج رہا ہوں افضل احل بیتی جیڑا میری اہل بیتی چھے افضل ہیں وہ سکتی اور جیڑا میرا اعتماد ہے بجوڑی پوتران دینار رلائی مسلم کوفیائن اٹھارہ ہزار بند بیعت کی تھی ابن زیادہ دھراد دیتائم کوفیائیا اس نے دارالعمارت قبضہ کر لیا شیعان حیدر کرار نو قتل کرنا شروع کر دیتا اس نے پھر ایک اعلان کرایا اس نے کہا جیڑے گھر میں مسلم مل گیا یا مسلم دی جوڑی گھر نو میں اگلا دیسا اس گھر دا کوئی جوان ہویا میں قتل کرا دیسا اس گھر دے کوئی پردہ دار ہوئے تو میں چادران لال ایسا شاید کوئی بندہوے ہنجن دی ہائے نہ نکلے مسلمانہ دیاں دیاں چادران بچا ون واسطے مسلم امامہ لہا کے بزار اچھا گیا اور کلے نہیں سائیں کلے نہیں جوڑی پتران دینا مسلم ہاں نہ لائے میں جی ایک دعا مانگنا ہوں دے بعد میں پہلا وین کر دا میرے اللہ میرے اللہ اپنی عزت دواستے چودہ دے حرمت دواستے شاید اللہ کسے ان پر دیسے چھ دشمن ویڑ نہ جاؤں بندہ کلہ ہوئے تو بندہ سیرت چاہ ویندہ تو جنال اولاد ہوئے تو ہوئی چھوٹی ہوئے تو زمانہ دشمن ہوئے ایک گھر نہیں پورا کوفہ دشمن ہوئے ان جوڑی پتران دیان اللہ ہی و دیزہ داروں کازی شرہ دے دروازے تھے ان دستک دیتی اس دروازہ کھولے مسلم نے وہ ایک کے بند کرنے لگے مسلم تاکہ جھاترہ کیا دن بند نہ کر میں غریب ہوں اے آدھے مسلم ان پتر بڑا پیار ہے ابن زیادہ کے جڑے گھارج مسلم یہ جوڑی مل گئی میں قتل کر دے سا سرکار مسلم آدھے نے حیاء کر تین گھارج پتر پیارا ہے میں ان پر دے سچ کوئی نہیں فرمیدنے ہیک رات سوالے دیں ہاں سی ٹور بھی سائیں پیو پتر ہیک رات سن اپنے ویڈ اچ کے دائیں کسے کون نیچ بان دے کیونکہ تو حکومت دہ بند ہے تیرے تو کوئی شاک نہ کر سن اپنے گھار دے کسے کون نیچ بان دے یار زرہ اپنی اولاد نو زین اچ رکھو جڑے پتران لے بیٹھے ہو ذرا زین اچ ایک نقشہ بناو اے ظالم آکے میں مجبور ہے اس دروازہ بند کیتا ہے اوہ شیعہ سنیو مسلم نہیں ہو جہا ہتھ مارے دروازہ زمین تے ٹھٹھا ہے مسلم فرمیدنے ہی آکار تن شرم نہیں آیا جواب دے ون لگیا اوہ ساکہ میں مجبور ہے مسلم آدھے جواب ہی دینا آیا میرے پتران دے موں تے نہ دے میں تو جڑے پتران دے دروازہ بند کیتا ہے میرے پتران دے چہرے تے موتی زردی آگئی ہے صدقے بھئی صدقے انشاءاللہ اپنے کسے غم میں چاہے نہ کرو جیڑی سرکار مسلم نے گل کی تی ہے لو جی گل سنو تے گھران تہی رون دے جاؤ سرکار مسلم کاجی شرائلت پاسے ویک کے پیادن منت لا دروازہ کھول یاد مسلم کے کرے سے کھلے زہرہ دے وال سیدہ دے منت لا دروازہ کھول میرے پترانو گھارے چھویں جن دے مسلمہ دے آپ دروازے چھویں دارویں جڑا میں گلی دا موڑ بلا جا ماں میرے پترانو گھروں گھڑ چھوڑیں سیدہ دے کی میں ویکھاں رکیہ ہولے کگیاں دے دیا جی بابا صدقہ صدقہ جی بابا لکوری آکھا سونے لگ جو جو جوان گری باندھ گام میں چرون دے زندگی دا کوئی بتا نہیں سال با دامنے محرام اوے جوانو آدھے میں مجبورا مسلم دروازہ بن چکی تے جوڑی پتران دے ہاں نا لائی انو فوجیان دے بدل جاڑ گین مسلمہ دے اللہ میرے پتران دے نندر غالب کار مسلم دے دعا قبولو یہ جوڑی پتران دے موڑے تے سام گئیے کون جڑا ماتم نگرے کوفہ دے بزارے چھو مسلم پتران دے زمین دے لٹایا پین سمجھ نہیں آئی وڈے دا ہاتھ چاہ کے نکے دے ہاتھ رکھے آئے سیر تو امامہ لہا کے پتران دے اوپے چادر کرائیے دویاں اتمتے تیرا کیا دے ہونہ اللہ دے حوالے بھائی بسم اللہ میں بسم اللہ حوصلہ بھائی حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ جی لکھ پریہا کمرہ با میں نوکرہ با با شال پڑے کسے گاں میں جی نوکرہ لکھ پریہا دا جیڑا مسلم نو نہیں روندہ بے شا غازی نو نہ رووے اے او شہیدے جن حسین تے غازی بڑا رنین او اے جوانو مسلمیو جی جانگ شروع کیتیے کوفیاں دا خون گلیاں چٹوریا انہاں ظالمہ نے کڑا کم کیتا ہے مسلم زخمیوں دیا ہیں جدہ زخمی ہوئے ہیں زخمین پیاس بڑی لگ دیئے ساری مجلس گھول جوے آئے جملہ نہ بھولے آئے اے کونے چھ مسلم مٹی تے بیٹھے نہ اپنے موت و خون ساوکار کے آج جن غازی میں کلاودہ لڑنا مرحبا مرحبا صدقے جوان شاء اللہ پڑے کے گم میں جھائے نا تو جی لگ وریہ گان سیدہ دا غازی بھرا آج میرے نال ہوں میں ہاں اوہ زادہ روئینا مسلم نو گرفتار کی تاہت آئیں چاہت گڑیاں بھوائیں میری زبان نو طاقت نہیں جو میں دسان مسلم نو دربار تھیں کی میں لے آئیں ہے اجازت بولو میرے نال دسان دربار کی میں لے آئیں کوئی ماتمی بیٹھے تا قدر کرے سے مسلم نو اینج لے آئیں جوہ مزدور موسیٰ قاظم دلات جیڑے پاسے مسلم ہیں زہرہ دیوال کھول گئے اوہ جیڑی ہار موڑتے و دی آدھی اے اجرائی دین حوصلہ حوصلہ جیڑا نہیں روندہ حسیندہ کچھ نہیں لگدہ جی لگ وریہ کا اینج لے آئیں جوہ موسیٰ قاظم دلہ حوصلہ زہرہ دیوال کھول گئے رو رو کے آدھی اے اجرائی دین نہ سکھاں بندہ جیڑا دھی تیری نو ہائیو ڈھے آ بی بی آ دیر رول جوڑی گئے مرحبا آگے یہ لاہور دی ملکہ حوصلہ نال میں رویت میں پڑھا دا حوصلہ نال حوصلہ نال میں لکھ وریہ کا حوصلہ نال جی بابا میں لکھ وریہ کا آگے یہ مسلم دربار ابنے سے آداد ہے مسلم نو لے جاؤ دارو لمارہ دی چھاتے دارو لمارہ دی چھاتے جا کے مسلم نسہر دنالو جدا کر دیو اے تیاری پڑا وین اگر جملہ برداج کی تانے دسہ مسلم نو دارو لمارہ دی چھاتے کی میں لے آئین اے نہ اتھو نہ پی آئے جتھا ماں کگیاں دے دیا اے جوانوں ہار پاسو مارو مارو دی آباد مسلم رو رو کے ودا دے میں نا آن ملاؤ ہایو جوڑی میرے میں کو سنائے دے سپر آئے کی میں کو سنسے مرحبا مرحبا اجے بھائی ٹھائر جاؤ مسائے پڑھن دیو بھائی شبر پڑھن دیو اجے پڑھن دیو اجے جنازہ نہ لے آؤ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑی جاتے مک جاوے ہو سکدے کہیں دی آخری مجلس ہوئے سال بادا ونے محرم ظالم آدے جلاد آدے ابن زیادہ جلاد آدے مسلم سیر جھکا مردیو دا مار جاؤ دارو الامارہ دی چھاتے مسلم گردن جھکایے یہ ظالم تلوار لے کے سیرتے آئے یا منزل ساوک تے حسین دے ڈیرے لگی ہوئے غازی آدے میں یک دام ڈٹھے من بھین دا خیمہ حل دا نظر آیا غازی آدے جدا سامنے گیاں رکیہ دے والے کھلے ہوئے غازی دے گالچ بائی پاک یہ میں لاشاڈ تھا ہے ہائے مسلم دا نال خون والا دریائے ودی جوڑی بھج دی چلو لے آئے جنازہ تاڑی مرزی دی گالے کھلو گئے تمہ سائم چھنے آئے ممبر تے کوئی بندہ نہ ہوئے سیادہ دے غازی میری انگلیاں تے درمیان ویک غازی آدے مولا میرا بھیرا مسلم پیا مرین دے مولا منہ تلا جتھو لا شامنیے میں ہتھاں تے جھلے ساں سیادہ دے غازی بزار ویک غازی آدے مریٹرے زہرہ دے والے کھلے ہوئے جھولی ودھا کے آدھے لہیا مدینہ چھوڑایاں مرحبا 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 سیرت ماتم دا پرسہ پڑے آئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے او میرے شیعہ سنی جوان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی جوان ڈھے پوے تسی کے اکھے سو جلدی کرو چار پائی لے آؤ میں جنازے دی قصہ میں جڑھو لے مسلم دی لاش آئے لوگ ناچ ناچ کے آدھن رسیاں لے آؤ مسلم دے پیرانچ رسیاں قدیش بزار قدیش بزار تائیں تب دادا سر تاج رکیہ ہائے اجڑی دا جی بابا جی بابا او جیندی لاش بزار پھر آئی گئی لٹکا کے سارا دروہ سیرت ماتم دا پرسا او اے اوس مزلوں مدی مجلس ہے جیندی لاش بزار پھر آئی گئی جیندی جوڑی ملکا او بیگانے تے بے دردی نا لکھو ہائی گئی جیندی زوجہ بیوا ہائے رول کے مر گئی لاہور دے وچا دفن آئی گئی اوے جوانو جے برداش کرو تا صحیح روایت پڑھا بولو میرے نال پڑھا روایت اوے جوانوی نا مسلم دے پیرانچ رسیاں پایا ہار گلی جو مسلم دے لائے پیرارین جیندی لاش ویندی زہرہ دے وال کھلے ہوئین تائی تا دا سر تا جے روکیہ ہائے اجڑی دا جیندی لاش بزار پھر آئی گئی لٹکا کے سارا جی بسم اللہ کران سارا دی مرضی ہے آؤ جنازہ موجود ہے سیرت ماتم دا پرزا اچھے کیوں رونے آہائے دو مکتولا دیاں بعد مرن دے اوہ نہیں ہویاں یکھیاں باندے ایک مسلم پتار 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 باندے ایک مسلم پتار